اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بلال ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال جابز یوٹیوب چینل بلال جابز یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید تو فرنڈز پاکستان ائر فورس میں بہت سی جابز آ چکی ہیں جن کا آپ کو بے چینی سندہ دار تھا تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی مکمل انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن ہر ایک کے پاس پہنچ جائے جس کو اس کا بیچینی سندہ دار تھا اس کو اب انہیں واتس اپ گروب میں فیس بک گروب میں کہیں بھی آپ اس کو شیئر ضرور کریں تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بلال جابز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ میری ہی لیٹس نیوز ملے آپ کو سب سے پہلا ہے کیونکہ میں دیتا ہوں اپنے اس چینل میں ہی لیٹس نیوز ایباوٹ جابز انفرمیشن تو ان کی جو جابز کی لاس ڈیٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی شارٹ ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ میری آپ کو ویڈیو ملے تب تک کے لئے بہت زیادہ دیر ہو چلی ہو تو فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اس چینل میں دوسری بہت سی انفرمیٹر ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رکھی ہیں جو کہ بہت مختلف ڈپارٹسمنٹ کے متعلق ہیں سکرلر شیپ کے بارے میں بھی ہیں نادرہ کے بارے میں بھی علامہ ایک والوپن یونیورسٹی کے بارے میں بھی میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں بہت سی ویڈیوز تو آپ ان کو بھی دیکھ کر ان سے ہلپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیوٹر شیپ کے لئے فارم بھی دیا گیا ہے کہ یہ کس طرح فلکن ہے علامہ ایک والوپن یونیورسٹی کا تو آپ کو تمام انفرمیشن ملے گی صرف ایک یوٹیوب چینل بلاوال جابز یوٹیوب چینل میں جو انفرمیشن میں آپ کو دینے والا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس میں جب بہت سی جابز آ چکی ہیں افیسر کمیشن گھمیٹ سپورٹ کے تحت تو آپ کو میں یہ طریقہ کار مکمل بتاؤں گا یہ فارم آپ کے ایک قسم کا سامنے اس میں میڈیکل بھرانچ سپیشل ایس پی سی ایس ایس سی یہاں پہ دیا گیا ہے کہ نیشنیلیٹی کیا ہونی چاہیے یہ جو جابز ہیں یہ میل اور فیمیل دنوں کے لئے ہیں اور اس کی جو شہریت ہے وہ پاکستان کے ہونی چاہیے پاکستان کے کسی بھی صبح کسی بھی زیلہ سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس کے لئے فوراں اب لائک رہیں تو اس کی جو ایج ہے وہ چودہ اپریل دوہزار انیس کو ہونی چاہیے انتیس سے اٹھالیس سال کے درمیان چودہ اپریل دوہزار انیس کو آپ کی جو ایج ہے وہ انتیس سے اٹھالیس سال کے درمیان ہو چاہیے ہونی چاہیے اور جو اس کا رائنک ہے جس کے لیے یہ دی گئی ہیں وہ ہے سکارڈن لیٹر سکارڈن لیٹر کے لیے یہ جابز دی گئی ہیں آپ ان کے لیے اپلائی کریں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جو پاکستان کے رہیشی ہیں اور اس کا جو ٹریننگ پیریڈ ہوگا وہ ہوگا ٹوینٹی فور ویکس یہ چوبیس ہفتوں میں آپ کو ٹریننگ دیں گے اس کی جو کوالیفیکشن ہے یہ آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے وہ ہے کہ ایم بی بی ایس ہونی چاہیے کم از کم سیکنڈ ڈوین میں یا اس کے برابر اگر آپ نے کوئی اس مطلب ایم بی بی ایس کے ریلیونٹ اگر آپ نے کوئی دوسرا ڈپلومہ کیا ہوا ہے پاکستان سے یا اگر آپ نے کسی بھی باہر کے فاران میڈیکل کالیج سے یا یونیورسٹی سے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ سپیشلیسٹس ہونا چاہیے ایف سی پی ایس میں اور یہاں پہ دیا گیا ہے یہ ایس سپیلیٹ لیت دیا گیا ہے یورولوجسٹ دیا گیا ہے ان کے لیے ان ڈپارسمنٹس کیلئے ان کو جابز کی ضرورت ہے تو آپ ان کے لیے فاران اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیں تو ان کی جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان ڈپارسمنٹس کیلئے جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں تو فرنٹ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو سپیشل پرپاس ہے شارٹ سرویس کمیشنر کا وہ یہ ہے کہ اس کی نیشنلیٹی پاکستان ہونی چاہیے اور اس کا جو میریٹل سٹریٹاس ہے وہ میریڈ یا ان میریڈ کوئی بھی اپلیئی کر سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں یا اگر شادی شدہ ہیں تو آپ اپلیئی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ میل کے لیے رکھی گئی ہے پانچ فٹ چار انچ ایک سو تریسٹھ سی ایم اور جو میل کے لیے رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے چار فیٹ داس انچ ایک سو سنتالیس سی ایم یہ آپ نے ضرور دیکھ لینے اگر آپ اس کے لیے جیبل ہیں تو آپ فوراں اس کے لیے اپلیئی کر سکتے ہیں اور بات میڈیکل برانچ میں جو اس کی ہے وہ بھی دی گئی ہے یہاں پہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ انفرمیشن پہلے یہاں پہ اوپر دی گئی ہے تو آپ کو یہ جن سٹیز کے لیے ان جابز کی ضرورت ہے ان میں ایپٹ آباد ہو گیا فیسر آباد ایدر آباد گراچی لہور ملتان نیرا اسماعیل خان اور ان کے آگے ان کا پتہ لکھا ہوا ہے اور آگے فونمبر لکھا ہوا ہے یہ آپ کو جو میں فارم کا طریقہ کر بتاؤں گا کہ آپ کو فارم کہاں سے ملے گا تو آپ نے وہاں سے یہ دیکھ لینا ہے یہاں پہ نیچے ایک ویب سائٹ دی گئی ہے یہاں پہ چھوٹے لفظوں میں یہاں کالی پٹی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ www.joinpaf.gov.p کے آپ یہاں سے یہ فارم ڈانوڈ کر سکتے ہیں پشاور کوئٹر آباد پینڈی سکر اور یہاں پہ بنزیر آباد کے لیے یہ سامیان دی گئی ہیں اگر آپ کا تو آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو اس کا سیلیکشن پراسس ہوگا یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس کی جو آن لین ریجسٹریشن ہوگی وہ ہوگی www.joinpaf.gov.p کے پر اس کی آن لین سیلیکشن ہوگی انٹیلیجنس ٹیسٹ فالوڈ بائی ایک ایڈمین ٹیسٹ ریلیمنٹ سبجیکٹ ایٹھ ریسپیکٹیو فاسٹ اینڈ ایسسی تو جو اس کا انیشین میڈیکل اگزامینیشن اور انٹیوی ہوگا وہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی سیکالوجیکل ٹیسٹ اور شارٹ لیسٹڈ کانڈیڈیٹ کو بلایا جائے گا جو اس کا پہلے انٹیوی ہوگا وہ اے ایچ کیو سپیشلس سیلیکشن بورڈ کے اطحاد ہوگا اے ایچ کیو سیلیکشن بورڈ ہی آپ کا پہلے انٹیوی لے گی فائنل میڈیکل اگزامینیشن ایٹ سی ایم بی لاہور میں ہوگا تو انٹیویو بائی سیکنڈ ایچ کیو سپیشلس سیلیکشن بورڈ ہوگا اور فائنل سیلیکشن بائی ای ایچ کیو ان آرڈر آف میریٹ اس کی پوری جو کی پوری سیلیکشن ہے نہ جو وہ میریٹ پہ ہوگی اس کے لئے کسی بھی سفارج کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھرنٹ جو 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 ریجیسٹریشن فارم ہے یہ آپ نے چوبیس سے اکتیس دسمبر دوزر اٹھرہ تک آپ نے لازمی فیل کر کے ان کو بھیج دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ نوکلی مل جائے تو آپ چوبیس سے اکتیس دسمبر دوزر اٹھرہ تک یہ فارم بھیج دیں فیل کر کے تو آپ کو جو ملنے کا پتہ ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے آنلین اپلائی کرنا ہے www.joinpaf.gov.pk سے آپ نے آنلین اپلائی کرنا ہے یہاں پہ بھی دی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے www.joinpf.gov.pk یہ آپ نے یہاں سے فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کمپلیٹ ریڈ اوٹ کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ انیلیجیبل کریٹریا کچھ لکھا گیا ہے کہ ان شخص کے لئے یہ نہیں ہے تو آپ نے اس کو ضرور ریڈ اوٹ کر لینا ہے میں تو آپ کو یہ رکمینٹ کروں گا کہ آپ یہ سب سے پہلے فارم ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو ریڈ اوٹ کریں تو آپ نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے بیل ایکن کو دبانا ہے تاکہ میرا لٹس نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو فرنڈز مجھے دیجئے جاتاں ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ